الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وجمیل جعلاللہ معزز حاضرین سامین خواتین دنیا میں جتنا بھی خیر ہے بھائی ہے اچھائی ہے یہ سب کا سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکت سے ہے ہر قسم کا خیر اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جہاں کہیں بھی خیر کی جب بھی شکلیں سوچتے ہیں حوصب نبی علیہ السلام ہی تو فیضان ہے اس لئے جو ابھی خیر کا طالب ہو اسے مرکز خیر سے اور ٹوٹ وابستگی اختیار کر لینے چاہیے اِنَّا عَطَيْنَا قَلْ قَوْسَرْمَي جو خیر ملے گا اسی راستے سے ملے گا کسی دوسرے راستے سے نہیں دینے والے حق تعالی اور تقسیم کرنے والے نبی علیہ السلام اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا عَنَا قَاسِمْ وَاللَّهُ يُعْتِي میں باٹنے والا ہوں دینے والے اللہ اب ان سے سچی وابستگی خائم کرنے کے لئے یہ ایک پیقام ہے جو ابھی آپ نے ہم سب کے شیخ شیخ المشایخ جن کی فیضگاہ میں آپ حضرات تشریف فرما ہے انہوں نے اس وابستگی اور غیر معمولی تعلق کے اظہار کے لئے کیا کرنا چاہیے کہ پیغام درود السلام کی صورت میں پیش فرمایا جو جو چیزیں ان اشعار میں ہیں بس انہیں جس قدر زیادہ میعیار کے ساتھ اپنائے ہوئے ہیں اتنا تعلق اسی قدر میعیاری نبی علیہ السلام سے پیغام ہوگا جتنی ضروری چیزیں ہیں اس میں صدق سے واقعی بلکہ ان کے ایک ایک شیر میں آگئی مثلاً ایک شیر بھی آپ حضرات نے سنا میرا درود تحسین دین اسلام میرا سلام تبلیغ دین اسلام پورا بہترین دین میری زندگی میں آ جائے اور پورے اس بہترین دین کو میں لوگوں تک پہنچا دوں یہ وہ ایک شیر میں پوری چیز آگئی ہے ہر شیر میں ایسی عجیب غریب خدم کی خصوصیت ہے اب دین اسلام کی تحسین تحسین ملے دوسرے خسین اور خوبصورت بنانا اچھے سے اچھا بنانا بہتر سے بہتر بنانا اگر آپ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے والی زندگی اور موجودہ زمانے میں پائی جانے والی زندگی میں جتنی خرابیاں ہیں اس کا سبب اسی منبع خیر مرکز خیر سے جڑے ہوئے نہیں رہنے کی وجہ سے اور لوگ بھی زبانی طور پر خائل ہیں کہ اس سے اچھا آدمی روی زمین پر نہیں آیا ہو لیکن ہم میں اور ان میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ ان کی صرف زبان پر یہ لفظ ہے اور ہمارے جسم و جان میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے جو دین انسانوں کے سامنے پیش فرمایا اسے اختیار کرنا اور اس کو بہتر سے بہتر خوبصورت سے خوبصورت تر بنانا یہ ہے تحسین دین اسلام ہمارے پاس اول تو دین کا بڑا حصہ نہیں ہے تھوڑا سا ہے اور جو تھوڑا سا ہے وہ پہلی جماعت دوسری جماعت کے بچے بھی کچھ حروب لکھتے ہیں الٹے سیزے ٹیڑے میرے ایسا ہے جو بھی دین ہمارے پاس ہے عقیدہ ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہے عبادت ہے تو وہ بھی ایسی ہی ہے تلاوت ہے تو وہ بھی ایسی ہی ہے روزہ ہے تو وہ بھی ایسی ہی ہے زکاة و حج ہے تو وہ بھی ایسی ہی ہے لوگوں کے ساتھ شلوک ہے تو وہ بھی ایسی ہی دینہ ڈالہ پہ دیکھتے ہیں اقتدائی بچے جیسے الٹا سیدھا لکھتے ہو ایسا ہے بہتر سے بہتر بنانا ہوں اور جب تک کہ ان سے جھڑیں گے نہیں وہ ایسا جیسے جھڑنا چاہیے آپ کا معلوم ہے کہ صرف وائر کو فکس کرنے کے لیے جو اسکرو ہوتا ہے وہ بھی ذرا ٹیلہ رہ گیا تو کلیکشن آتے جاتے رہتا متاثر رہتا اور اس کے نتیجے میں باقاعدہ اچھے انداز سے پورے باریک باریک وائروں کو وہ سورہ میں ڈال کر پھر اس کے اوپر سے اسکرو کو اچھی طریقے سے گما کر خوب ڈائٹ کر کے صدرہ کھیج کے دیکھتے نکل رہ گیا وہی وہ ایسا نہیں ہے ہم لوگ دخال کبھی اندھی رہا کبھی ہو جالا توڑی دیر کے راستے ٹیوب آرہی ہے پھر بن ہو جالی ہے پھر آرہی پھر بن ہو جالی ہے ویسا ہو جانا ہمارا کسی ہے اسی لئے یہ جو ضرود السلام ابھی آپ رات میں سنا اس میں بہت زبردست پر غاب موجود ہے اور نصری تقریب یاد رکھنا لوگوں کو مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہ نظم یاد کر لیں اور ایک ایک شیر پر اپنا ہی محاسبہ کرتے جائے جائزہ لیتے جائے کہ کیا حال ہے میرا مثلا سلام محمدی پانا ہے تو کیا کرنا ہے کہ اس میں آیا ہے سلام محمدی پانا نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پانا اگر چاہتے ہیں تو کیا کرنا اس کے واسطے ہر رماز کی دوسری رکعت میں خائدے میں اس کا قانون بتلا دیا گیا ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز اس میں ہے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان السلام علیہ وسلم کیا کرنا ہے اور صالحین کون ہے اس کا قانون قرآن میں ہے اس قانون کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا جن کا ایمان شاندار ہے جن کے اعمال سالحہ جاندار ہوں ہم ان کو صالحین میں داخل کر دیتے ہیں تو صالحین بننا ہے تو ایمان اور اعمال سالحہ میں یاری بناؤں کوئے تحسین اور سلام پانا ہے سلام صالحین کے واسطے بلکہ تحیات میں ہے کہ موٹے موٹے خائدیں ہیں یاد رکھ لینے کی اس سے بہتر کسی کی زندگی سلامتی والی نہیں ہے سلامتی والی زندگی ہونا ہے تو اس کا پیغام ہے بدرگانے دین کے پاس تو وہ بھی بیان کرتے ہیں قرآن و سنت سے اب یہ نہیں کرتے لوگ سلامتی کی دعا کر دیجئے رحمت کی دعا کر دیجئے برکت کی دعا کر دیجئے خید کی دعا کر دیجئے حالہ اچھی ہو جانے کی دعا کر دیجئے اس طرح وہ بے قراری ختم ہونے کی دعا کر دیجئے ارے بھئی سلامتی اگر مل جائے تو یہ سب چیزیں خود وقت ختم ہو جائے گی اب اس کے لئے جو تدبیران و طریقے اختیار کر رہے ہیں بتانے کو ان کو ان سے طریقے اختیار کرتے جا رہے ہیں اپنے اپنے طور سے قرآن و سنت سے طریقہ اختیار کرو سلامتی ملے گی سالحین اور سالح وہ ہے جس میں ایمان و عمل ہو یعنی سالح وہ ہے جو کائنات کی ہر چیز کو اللہ کی مملوک خرار دیتے ہوئے ہیں اللہ کو کائنات کی ہر چیز کا مالک خرار دیتے ہوئے ہیں ہر چیز کا استعمال مالک کے مرضی کے مطابق کریں یہ ہے توحید آثاری بھی اور یہی ہے مالکیت کا درس بھی اور یہی نتیجہ ہے اس سبق کے یاد رکھنے کا بھی کسی لئے کہا جاتا ہے سلسلے کی تعلیم میں استہزار مالکیت کا سمرہ صالحیت ہے اللہ کے مالک ہونے کا عقیدہ اور تصور ہمیشہ سامنے رکھنا اس کا جو سمرہ ہے وہ صالحیت ہے تو صالحیت مل گئی تو صالمیت مل گئی سلام مل گیا اسے کس کا رسول السلام کا سلام ہے السلام تو اللہ ہے السلام کے رسول نے سلامتی کی دعا فرمائی السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین اور یہ سلام بھی نارمن خارجی حالات کا نہیں حالت نماز کا ہے اسی لئے یہ جو تعلیم ہے یہ تعلیم دونوں جہانی زندگیوں کو سمارنے والی تعلیم آئے ہیں اب لوگوں کے پاس میں اس کی قدر و منزلت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آخر کار جب ہر طرف سے تھک ہر جائیں گے تو پھر ادھر رجوع ہونے کے بارے میں سوچتے لوں وہ اب یہ بھی کر کے دیکھ لینا چاہیئے اور پھر اس کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے سب کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھا سب کو دیکھ لیے لوگا کپڑے پہنے کے بھی زندگی گزار کے دیکھ لیے ننگے رہ کے بھی زندگی گزار کے دیکھ لیے بعض بستیاں سے بلکل ننگے رہنے والوں کے کپڑے پہنے والے کا داخلہ اس نہیں ہے اچھا کھاپی کے بھی دیکھ لیے سادہ سیدھا کھاپی کے بھی دیکھ لیے جنگلوں میں رہ کے بھی دیکھ لیے علی جان ملیوں میں رہ کے بھی دیکھ لیے با کرسی ہو کر بھی دیکھیں بے کرسی ہو کر بھی دیکھیں با حکومت ہو کر بھی دیکھیں بے حکومت ہو کر بھی دیکھیں لوگوں سے تعلقات جھوڑ کے بھی دیکھ لیا لوگوں سے تعلقات توڑ کے بھی دیکھ لیا سب کچھ کر کے سب کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھا کہیں نہیں ہے امان کہیں نہیں ہے سلامتی کہیں نہیں ہے حافیت حافیت کی پرسکون زندگی کسی کو میذر نہیں ہے صرف اٹھگو ہے جن کے حق میں نبی علیہ السلام کی سلامتی کی دعا ہے اور نبی علیہ السلام کی سلامتی کی دعا صالحین کے لئے یہی بجا ہے کہ آپ حضرات کے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جو لوگ نمازوں کا احتمام نہیں کرتے نیٹ لوگوں کی دعاوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا سنے تھے نا خالی پڑھتے رہے گی کتابی تعلیم کتابی تعلیم میں یہ جملہ بار بار سامنے آتا ہے کسی شخص نمازوں کا احتمام نہیں کرتا نیک لوگوں کی دعاوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں دعا کیجئے ان کے پاس جائے کہتے ہیں دعا کیجئے اور وہ اخلاق میں مروت میں کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا ملہ کرے آپ کو آفیت دے آپ کو اچھا رکھے آپ کی پریشانیاں دور کرے جی آپ کے مسائل حل فرمائے دعا ہے تو کرتے ہیں لیکن دعا کرنا دوبارہ البندے کا کام ہے لیکن جب ہی حدیث میں جب ہی آیا کہ دعاوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا کہ انہوں نے اسی صورت میں کیسا ہوں دعا مت کرائیے نہیں بولو قائدے سے کرائیے کسی سے جا کے کہیے کہیں آپ مگر پیٹورہ لے جائیے کیا سمجھیں ڈالیں گا کس میں برطن تو لے کے جاؤ کم از کم وہ برطن ہے فقر کا وہ احتیاج کا وہ آجزی کا فرمبرداری کا پریزگاری کا وہ برطن لے کے جا کے بولنا ہے اس میں ڈالی ہے ساپیج نہیں ہے مردر کیسے ڈالیں گے ہیں حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے تھے فلاسٹک کا گلاس بچہ مٹھی میں کھیل رہا تھا گھاس پوس مٹھی ریت اس میں ڈال رہا نکال رہا پھیک رہا اس میں بر رہا اس میں دبا رہا کھیلتے کھیلتے اس کو بھوک لگی سیدھا وہی گلاس لے لے کے جس میں گرد ہے جس میں مٹھی ہے جس میں کنکر ہے جس میں گھاس پھوس ہے وہ لے آکھ کے گلاس اممہ بھوک بہت لگی اس میں ذرا دودھ ڈال دے بولکے بولا تو اممہ بولتی کر دی پہلے دولے گلا جاؤں صاف کر گلا پہلے پھر اس میں دالوں گے جو اس حالت میں نہیں ڈالوں گے غیر معمولی محبت کرنے والی ماں اپنے بچے کے لیے کشنے والے گلاس میں دودھ نہیں ڈال دی اسی پردگار بھی گندے دلوں میں خراب دلوں میں کشنے والے دلوں میں خیر کیسا ڈالیں شیلیہ فرمایا گیا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں ایک تطہیر اور دوسرے تہلیہ ایک کو کہتے ہیں تسکیہ اور دوسرے کو کہتے ہیں تہلیہ تہلیہ بنے آراستہ کرنا زینتوں سے آراستہ کرنا اس وقت میں ڈالیں گے اس میں جبکہ پہلے تسکیہ اور یہی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان پاکی آدھا ایمان ہے اور تو کیا سمجھیں آدمی جا کے کوئے میں ڈپکی مار کیا گیا تو آدھا ایمان مل گیا سمندر میں کوئے لگا کہ آگیا تو آدھا ایمان مل گیا یہ نہیں شرک کی گندگی دل سے نکالنا یہ اس کا ایک حصہ ہے صفاتِ رزیلہ کا کشرا نکالنا یہ اس کا ایک حصہ ہے نیتوں جذبات میں پگاڑ کے گرد غبار نکال دینا یہ سب تسکیہ کا حصہ ہے ان کے حکم کے نسبت سے کرے گا تو آدھا ایمان ہے اور پھر ان کے حکموں کو لائے گا تو یہ بخیہ ایمان ہے اب پاکی آدھا ایمان ملد سمجھ میں آیا ہمارے کے بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا جب فتح الملہم پڑے مسلم شریف کی شرح تو اس میں سمجھ میں آیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کتاب کا نام ہے فتح الملہم شرح ہے مسلم شریف صحیح مسلم کی شرح فتح الملہم اس کی آشیے میں میں نے پڑا ہاتھ زمج میں آیا کہ بھئی یہ آدھا ایمان ملد باقی آدھا ایمان کے بھی فوز سے ارزا ہے ان میں سے ایک یہ پاکی بھی ہے بدن بسواز تیو سمجھ لیجئے کہ پاکی جیسے شطر لیمان ہے ایسے ہی پاکی شرط لیمان بھی ایمان کی شرط بھی ہے جب تک شرک چھوڑے گا نہیں توہید آئے گی نہیں جب تک کفر چھوڑے گا نہیں ایمان آئے گا نہیں جب تک نفاق چھوڑے گا نہیں صدق آئے گا نہیں اور جب تک ارتداد چھوڑے گا نہیں استقامت آئے گی نہیں جب تک بدہ چھوڑے گا نہیں سنت آئے گی نہیں اور جب تک غفلت چھوڑے گا نہیں ذکر یاد الہی آئے گی نہیں جب تک سیئہ نہیں چھوڑے گا حسنہ کہاں سے آئے گا یہ سب آہد کرے سے جملے بیعت ہوتے وقت میں اہد کرے سوئے جملے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے معاہدہ کرے سوئے شرک سے کفر سے نفاق سے ارتداد سے سیئیات سے غفلتوں سے بدعات سے توبہ کرتا ہوں توہید کو ایمان کو سچائی کو استقامت کو سنتوں کو حسنات کو ریاض کو اختیار کرتا ہوں عید کرے سوئے اسی لئے کلمات توبہ کے تشریف ایک شوڑا سا کتاب سے تیار کیا گیا ہے ہم قریب انشاءاللہ جلال آن فضلات کے ہاتھوں میں دینے کی کوشش کی جائے گی اچھا ہے کہ میری سفر کے بعد تک وہ تیار ہو جائے کتاب تیار کر کے دیرے لوگ شوق سے لے لے رہے فیضگاہ سے اور انہوں لکھے سے یا انہوں بیان ہے لیا کے گھروں میں رکھ لے رشی پڑھ لے نہیں اس دیسے پران کریم کے ساتھ معاملہ ہو گئے لوگوں کا تافہ میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تابیز بنایا جاتا ہوں دودھو کی پلایا جاتا ہوں جب قول قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں قسم کو کھلایا جاتا ہوں کیا بچے مرتب کر شائع کر رہے لیا کی گھروں پر رکھ رہی شاید تبار لوگ سمجھ کی اس لیے آج کا صبح بس اتنا ہی کیا دمو چار چالیس بہت ہم بھی ہو گیا ہم آج شام میں چونکہ سفر ہے پیش لیے آپ حضرات پاوادیو اس کے سفری تیاری باقشی ہیں پھر بھی حاضر ہو گیا اس کے پیش دو باتیں تھی ایک تو ایک ایک ضروری بات سمجھ سنا دی جا سکے گی دوسرے کے ساتھی یہیں مل گے مغرب کے بعد آکے تنگ نہیں کریں گے ویسے بھی دو دن سے یہ چل 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 دو چار آئے ہو گئے پھر دو چار آئے ہو یہ صبح بارہ بجے سے بھی چل چلا چل چل دا تھا اب تک بھی مجھ سے دامن چھڑا کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اب اگر نہیں آتا تو یہ پورے پھر وہاں پہنچ جاتے اس لئے یہی ملاقع مصافحہ ہو جائیں گا تو انشاءاللہ کم از کم اتنی پبلک سے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ چھڑ گئے بلک ایک صاحب سے بولا پرنا دن کے واسے تو چھٹی ہوئی نہ تم لوگ کی مزے میں نہیں گے شاید تم لوگ وہ صاحب بولے صاحب آپ کی خرمی اگو خط ہوتا تھا آپ بولے مناسب نہیں ایسے نکال دینا چاہئے بلک سفر میں جاتے ہوئے وہ پنجرے میں توتہ نہیں کہ گاڑی میں جنگل میں پہنچ کے جگہ جھاڑوں کے پاس میں پنجرہ کھول دی ہے کھولے تو بھی پنجرے میں سے جارہ ہش نہیں ہم لوگ ہم ایسی توتے ہیں مل کی بہرحال آج کا بھی جو مختصر سبب ہے اسے اچھی طریقے سے یاد رکھئے وانا تعلق مع رسول سے متعلق پانچ اعتبارات آپ کے سامنے متعدد دفعہ آ چکے ہیں معلم ہونے کی مربی ہونے کی متاع ہونے کی مطبوع ہونے کی بشیر نظیر ہونے کی یہ وہ نسبتیں ہیں جس کے ذریعے سے امتی کے تعلق نبی علیہ السلام سے قائم ہوتا ہے آج اسی کو بدلے پیرہ میں ایک آ گیا کہ درود السلام والی نظم کی ہر شعر میں جو پیغام ہے اس کو آپ اختیار کرنے کی کوشش کریں جتنا غیرائی سے آپ تعلق قائم کریں گے ان چیزوں کو اختیار کریں گے انشاءاللہ اسی قدر وہاں سے وابستگی ہوگی اسی قدر خیر ملے گا اس لئے کہ خیر کا محبت یا خیر کا مرکز نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بس ایسا وابستہ ہو جاؤ کہ حضرت کے فرمان کے مطابق سرافہ غلام بنجانا ہے میرا درود سرافہ سلام بنجانا میرا سلام سرافہ غلام بنجانا اپنی زندگی ایسی بناو کہ اپنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور میرا تعلق ایسا ہو مکمل طور پر میں ان کے غلامی میں آ جاؤں یہ ہے سچی وابستہ اللہ رب حقیق وابستہ امت کے ہر ہر فرد کو نبی علیہ صلی اللہ سے نصیب فرمائے جانے والے لوگوں کو پرودگار عالم ہر طرح کی سہولت عطا فرمائے اور اس حاضری کو قبولیت کے شرف سے نواز ہے اور جن لوگوں کو بھی موقع نہیں مل سکتا پرودگار ان سب کو بھی مواقع نصیب فرمائے آمین 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 انشاءاللہ یہاں کی اتوار کی جو مجلس ہے وہ حضب معمول ہوگی شخصیت سے متعلق نہیں دین کی بات سے اپنا تعلق رہنا چاہیے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری دھڑیوں کو یا ہمارے موبائلوں کو چار جر کی ضرورت ہے چار جر ہونا چار کرنے کا سسٹم رہنا اب وہ میرے گھر کا پلک ہو کہ فیض گا کا فلانی شخصیت کے ہاتھ سے لگایا جائے گیا ہو یا کسی اور سے جو چیز سنائی جاتی ہے وہ دین کے ہوتی ہے انشاءاللہ وہ نذیز یہاں عزیس صلی اللہ رحمد اللہ اللہ چھوٹے صاحب مولانا سید رحمان صاحب مولانا سید اطرت احمد صاحب مولانا انام رحمان جمیل صاحب یا موقع ہو تو بعض دیگر علماء کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ دو مجلس کا مسئلہ ہے تو تین مجلس وں کا اس میں انشاءاللہ یہ سید سید چلتا رہے گا فیض گا کی اطبار کی جو مجلس ہے وہ انشاءاللہ چلے گی اللہ مہین آباد میں کے لئے چھٹی رہے گی موسم بھی سرد ہے بقام بھی دور ہے اس کی منا پر ہفتے میں ایک مرد بہ کافی ہے اللہ جل شان ہو مجھے آپ کو علم صحیح عمل صالح کی توفیق نصیب کرمائے گی ربنا لکا الحمد حمد دائما مع دوامك ولكا الحمد حمد خالدا مع خلودك ولكا الحمد حمد لا يريد قائده إلا رضاك ولكا حمد حتى ترضا ولكا حمد بعد قضا ولكا حمد حمد اند كل طرف عین وتنفس كل نفس يا رب صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبی تخیری الخلق كله م ربنا آتینا في الدنيا حسنہ وفی لآخیرت حسنہ وفی لعذاب الناب ربنا آتینا من لگن رحمتا وهیئ لنا من امرنا مشهد یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث اصلح لنا شأننا كلہ وَلَا تَكِلْنَا إِلَى آنفُسِنَا طرفتا عین اللہم طاهر قلوبنا عن غیرك ونبر قلوبنا بنور معرفتك اللہم لا سهل إلا ما جعلته سهل وانتا تجعل الحزن سهلا اذا شئت اللہم اننا نسل کلعافیہ في دیننا ودنیانا وآهلنا واموالنا اللہم انتا الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللہم اننا عوض بك من وعساء السفر وكآبت المنزر وسوئ المنقلب في المال والأهل والولد اللہم اننا عوض بك من الهم والحزن والأذى اللہم ارفع عنا البلاء والوباء اللہم ارتقنا شفاء من كل دا واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللہم اعز الاسلام والمسلمين اللہم رسول الاسلام والمسلمين اللہم اهدنا وعذبنا وجعلنا من فاشدین ربنا اعطي نفوسنا تقواه وزكيها لتخير من سکاها انت وليها ومولاها اللہم اننا مسئلک الخیر کل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر کل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم ربنا علیك توکرنا وإلیك عنا وإلیك المصير ربنا تقبل مننا انت سمیع وعليم اطب علينا انك انت التواب الرحیم وصلي وسلم وبارك لسید المرسل الحمد لله رب العالم رب العالم حمد سمیع موسیقا 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 موسیقا